دیجئے میرا کیونکہ یہاں پر ایک مکاشفاتی بات میں کرنے والا ہوں جو کہ عام لوگ نہیں سمجھ دے تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے پانی کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اگر آپ عبار کی کتاب پڑھیں سولہ باب تو سردار کائن حرون کو یہ حکم تھا کہ وہ دو بکرے لے اور ایک میڑا لے اور دو بکرے جو ہیں ایک بکرہ پہلے اپنے لیے اپنی خطا اور گناہوں کے لیے دے اور دوسرا بکرہ جو ہے اس پر ہاتھ رکھ کر اور تمام قوم بنی اسرائیل کے پڑھ لے گھر جا کے اس پورے چپٹر کو اس پر ہاتھ رکھے تو وہ اس کے تمام قوم کے گناہ اس بکرے پر کیا ہو جائیں گے اور ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اسکیپ گوٹ یعنی اس کو پھر بیابان میں چھوڑ دیں اور دوسرا بکرہ جو ہے وہ سوختنی کربانی کے لیے پورے کا پورا جلایا جائے تو اب بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ایک مقاشفہ تھا جو پرانے اہدنامے میں پہلے سے بتایا گیا اور اسی طریقے کے ساتھ خداونی اسو مسیح وہ برہ ہے یا وہ متی تین باب تیرہ سے پندرہ تک گلیل سے یردن میں آیا اور آ کر یونہ اس طباغی سے بسمہ لیا یسو کوئی بسمہ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیوں لیا تاکہ پرانے اہدنامے کا جو مقاشفہ ہے یا کلام ہے وہ پورا ہو جائے جیسے سردار کہن اس بکرے پر ہاتھ رکھتا تھا تو پوری قوم کے گناہ اس پر ٹرانسفر ہو جاتے تھے تو اسی طرح جب یسو پر یونہ اس طباغی جو ہے یہ سردار حرون حرون کی فیملی میں سے ہیں اور وہ پوری نوئے انسان کا نمائندہ ہو کر جب اس نے یسو مسیح پر پانی ڈالا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو پوری دنیا کے گناہ اس پر ٹرانسفر ہو گئے پوری دنیا کے گناہ اس پر ٹرانسفر ہو گئے اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں آج کی کلیسیوں میں جب تک ہم پہلی بات ہے کہ یسو کے دسمے پر ایمان نہیں رکھتے پہلا سٹپ ہے نجات کے لیے سالویشن کے لیے تو بہت سارے لوگ صرف یسو کے خون کی بات کرتے ہیں تو یسو کے خون ہی مکمل نہیں ہے جب تک پہلا سٹپ جو ہے وہ پانی کا بابت سما ہے پہلا سٹپ کہہ پانی کا بابت سما ہے جس طرح پہلا یعنی سوختنی کربانی آپ گھوڑ سے سنیے شاید سب بات اس کو نہ سمجھ سکے سوختنی کربانی ہو نہیں سکتی تھی جب تاکہ پہلے بکرے پر ہاتھ نہ رکھا جائے تو اسی طرح سے پانی اور خون دونوں کیا ہیں ایک ہے آج ہماری کلیسیاں میں آدھی منادی کی جاتی ہے ہم صرف خون کی منادی تو کرتے ہیں کفارے کی منادی تو کرتے ہیں لیکن یسو کے بابت سما کی منادی نہیں کرتے پانی کے سما کی منادی نہیں کرتے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے یہ آدھی منادی ہے ایک وقت تھا کہ میں بھی بڑا سار گرم تھا کیریزمیٹک لوگ مجھے کہتے تھے پانی کے سما کے لیے تو میں بڑے حوالے ان کو دیتا تھا وہ ان کا مو بند کرا دیتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے لیکن ایک وقت آیا خدا نے یہ مقاشفہ مجھ پر زہر کیا اب میں لکھتا بھی ہوں کتابوں میں بھی لکھتا ہوں اور نیوز پیپرز میں بھی میرے میسیجز آرٹیکل آتے ہیں یہ بک بھی میں نے لکھی ہے اب میں آلالانیہ یسو کے بسمے کی بات کرتا ہوں ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اگر آپ نے اور یسو نے کیا کہا کہ یہ ساری راستبازی ہمیں ایسے ہی پوری کرنی ہے کونسی راستبازی جو پہلے سے لکھا گیا مقاشفہ اس کام کو ایسے ہی پورا کرنا ہے میری بہن میرے بھائی شاید آپ نے ابھی تک اس راستبازی کو پورا نہیں کیا اس لیے آپ دکھٹا رہی ہیں اس لیے آپ بیمار ہیں اس لیے آپ پریشان ہیں اگر کلام آپ کو قائل کرے تو آپ یسو مسیح نے خود کہا اگر آپ پڑے یونیہ کی انجیل تین باپ اور اس کی پانچمی آیت ہے یسو نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہ کو دیکھ نہیں سکتا تو فتح من زندگی کا پہلا راز کیا ہے کہ ہم یسو کے بسمے پر ایمان لائیں یہ ایک سچائی ہے میں اعلانیہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں بڑی کلیسیائیں اقرار کرتی ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایک ایسے بسمے پر جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے بولتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے آپ اپنے پاسٹر سے جا کے پوچھیں پاڑی صاحب اس جملے کا کیا مطلب ہے ہم ایمان رکھتے ہیں ایک ایسے بسمے پر جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اور کلام کہتا ہے اگر آپ پڑھ کر دیکھیں مرکز دو باب اور اس کی پندرہ سولہ سترہ آیت پڑھ کر دیکھیں لکھا ہے کہ جاؤ تمام ساری خلق کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اس کو کیا کرو باب سما دو تو بچے تو ایمان نہیں لاتے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس حقیقت کو جانیں اس وقت تک ہم پورے طور پر جب تک ہم دونوں باتوں پر ایمان نہیں رکھتے اگر ہم سلیب پر ایمان رکھتے ہیں اچھی بات ہے یسو کے لہو پر ایمان رکھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں یہ تو دوسرا سٹیپ ہے کفارہ دوسرا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ جو ہے پانی کا ببتسمہ ہے جب یونہ اس طباغی نے ہاتھ رکھے یسو مسیح پر یسو مسیح یونہ نے اس طباغی نے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے تو تو خدا ہے تجھے ضرورت نہیں ہے لیکن خدا مند خدا کہتا ہے کہ اب تو ہونے ہی دے جب خدا مند کہا ہونے دے تو وہ ویسے ہی اس نے مان لیا کہ اس میں بھی کوئی مکاشفہ ہی ہے اب آپ کی توجہ چاہیے اس بات کو میں کنفرم کر رہا ہوں تو جب یونہ نے اس طباغی نے ہاتھ رکھے تو میں نے کیا کہا کہ وہ تمام جہان کے گناہ یسو پر چلے گئے اور اگلے دن دوسرے دن پہلے دن اسمہ لیا دوسرے دن ایک نیا بیان آ گیا اور یونہ اس طباغی دے رہا ہے پہلے اس نے اسمہ دیا پھر وہ بیان دیتا کیا بیان دیتا ابھی اپنی بائبل کھل لے اور پڑھیں یونہ کے انجیل پہلا باپ اس کی انتی سید یونہ کے انجیل پہلا باپ انتی سید اور یونہ واشغاف لفاظ میں کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے کیونکہ کل تو کل ہی تو گناہ اس پر ٹرانسفر ہوئے اور آج وہ دوبارہ گوائی دے رہا ہے کہ یہ ہے وہ خدا کا برہ جو مسلوب ہونے کے لیے کلوری پر جا رہا ہے اور آست آستہ یسو مسیح کلوری کی طرف جا رہا ہے آج بے شمار دنیا اس لیے دکھٹا رہی ہے کہ ہم نے راست بازی کو پورا نہیں کیا آپ اپنی پہلی فرصت میں راست بازی کو پورا کریں اور جو حوالہ میں نے پہلے بتایا مطی تین باپ اور اس کی جہے سترہ ہے تک پڑھ لیں سولہ سترہ میں دیکھیں لکھا ہے کہ یسو جب پانی سے اوپر آیا تو آواز آئی دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور آسمان کھل گیا اور پاک روکبوتر کی ایمانن یسو پر آ کر ٹھہر گیا اگر میری بہین میرے بھائی آج شام جتنے لوگ اس دنیا میں جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں اگر آپ نے راست بازی کو پورا نہیں کیا تو آسمان آپ کے لئے بند ہے آسمان آپ کے لئے لوہا بن چکا ہے آسمان سے آپ کے لئے بارش کی برکت نہیں ہو سکتی یہ بردر جبیت کی پریچنگ نہیں ہے یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے when was heaven open کب سے آسمان کھل گیا جب یسو نے راست بازی کو پورا کیا پھر آسمان کھل گیا میری بہین میرے بھائی پھر آپ کے لئے آسمان کھل جائے گا اور ایک والا پرانے ادرامے میں سے ملکائی چپٹر تھری ملاکی تین باب اس کی آٹھویں ایسے میں پڑھتا ہوں پیش ایٹ نائن تھری ایٹ انڈر نائنٹی تھری کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا دائیکی اور حدیعہ میں پس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا پوری دائیکی دائیکی کا مطلب کیا ہے آپ کی جتنی سیلری بنتی ہے اس کا دسمہ ایسہ ون ٹین پوری دائیکی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خراک ہو اور اس میرا انتہان کرو رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو پہلے بھی میں نے کہا کہ آسمان کب کھلا اب اس بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں نمبر دو میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے گی اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا یعنی ازمائشوں کو پریشانیوں کو پرابلمز کو تمہاری زمین کے حاصل کو برباد تمہاری تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی تمہارے طاقستانوں کا پل کچھا نہ جھڑ جائے گا رب الفاج فرماتا ہے سب قوموں میں تم مبارک سب قوم میں تم مبارک کہیں گی کیونکہ تم دل کشام مملکت ہوگے رب الفاج فرماتا ہے آپ گھر جا کے ان ورسز کو پڑھیں تو میں نے بتایا کہ نمبر ون جب ہم راس بازی کو پورا کرتے ہیں تو خدا ہم نمبر لی اسمان کھولتا ہے اور دوسری بار میں نے یہ کہا بائبل کہہ رہی ہے جب ہم پوری دائی کی جو خدا کا حصہ ہے اگر آپ ٹین تھاؤزنڈ آپ کی سیلری ہے تو ون تھاؤزنڈ جیزس کا ہے وہ خدا کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے اگر آپ اس پیسے کو کھا رہے ہیں تو آپ خدا کے قانون کو توڑ رہے ہیں جب خدا کے قانون کو توڑیں گے تو آپ کو اس کا حرجان بھی برنا پڑے گا جب آپ ٹریفک قانون کو توڑتے ہیں تو کیا ہوتا بھئی چلان ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر آپ خدا کے قانون کو توڑ رہے ہیں آج تک دسمہ حصہ خدا کو نہیں دے رہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا چلان ہوگا بجلی بند ہو جائے گی پھر ہندیرہ ہو جائے ہے اور ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں پرانی سیلری ابھی ختم نہیں ہوگی اور نئی سیلری آجائے گی ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو اور دوسری ٹیسٹمنی یہ ہے کہ یسو کا خون یسو کے خون کی بہت منادی ہم کرتے ہیں جب خدا یسو مسیح نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو یسو نے کہا کہ یک سالہ نر برا لینا وہاں بھی وہی بات ہے اور اس برے کو زبا کرنا اپنے گھر کی چوخٹ پر اوپر دروازے پر اور دونوں رائٹ لیفت دروازے پر خون لگا دینا تو شام یہ پوچھنے ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اسرائیل کہاں کہاں رہتے ہیں اجازت نہیں لینی پڑتی تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا بلکہ وہ خون بتا رہا تھا کس گھر میں کون اڑھتا ہے اسرائیل رہتا ہالیلویہ ہالیلویہ ہماری ہماری زندگی بتاتی اگر ہم یسو کے خریدیوں میں ہیں جب تک تو نے خریدا نہ تھا تو تو نے خرید کر ہمیں کیا گنا دیا انمول بنا دیا ماری قدروں قیمت بڑھ گی جب یسو مارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہماری قدروں قیمت بڑھ جاتی ہے تو سارے مصری مر گئے ان کے پلوٹے مر گئے لیکن اسرائیل ملکہ ایک کتہ تک نہیں بھونکا ان کے سارے جوان ویسے رہے اگر کسی مصری نے بھی خون لگا دیا تھا تو وہ بھی بچ گیا ہیلیلویہ ہیلیلویہ پریز گار زور دار تالیہ خدا کے جلال کے لیے یسو کا خون ہمیں بچاتا ہے تو یہ تین حقیقتیں میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی میرے پاس تین وقت نہیں ہے خدا من خدا چاہتا ہے کہ جب ہم بسمہ لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور پاک روح کی نہمتیں ہماری زندگیوں میں اپریٹ ہونے لگتی ہیں جیسے خدا من خدا نے مجھے چنا کے لیے استعمال کر رہا ہے تو فتح من زندگی کا راز کیا ہے ہم نے خدا سے پیدا ہونا ہے خدا سے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے ہم نے پانی سے پیدا ہونا ہے اور یسو کے لہو پر ہم نے ایمان لانا ہے اور لکھا کہ جب اس کی پسلی کو چھیدہ گیا تو اس وقت بھی پانی پھر آج اس راز بازی کو پورا کریں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تا کے سراز بازی کو پورا نہیں کیا اور آپ نے پوری دائی یقی خدا مند کو نہیں دی تو آپ بھٹکتے پھر رہے ہیں آپ پریشان ہیں آپ بیمار ہیں آپ کے حالات جو ہے گھر بگڑے ہوئے ہیں گھر سے بیماریاں دور نہیں ہوتی بدروہ دور نہیں ہوتی پرابلم ختم نہیں ہوتی تو آج میری بہن میرے بھائی کیونکہ لکھا کہ جب تم کلام سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی یونہ کنجیل آٹھ باب اس کی بتی سہد سچائی میں نے بیان کر دی ہے اور پر ایمان لائیں تو آپ دنیا دنیا آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگی ابلیس آپ کی ایڑی کے نیچے ہوگا خدا ہم سب کو برکت دے آمین آئیم